اسلام علیکم میرا نام ارجمند اسمان ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوھر پبلیشر کے جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا سلوگن ہے ریڈی فاننگ کا جیوگرافیو ایڈوکیشن تھروڈیجیٹل ریسورسز فور کنسیپچول لرننگ آج ہم گوھر سکلپ سیریز اردو جماعت دوم کا سبق نمبر ساتھ کھولیں گے اور وہاں پر مجود انوان نزب ہمدردی کے بارے میں جانیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے میں اساتذہ اکرام سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح کس انداز کے ساتھ اس نزب کو پڑھائیں گے اور کیا کیا باتیں بچوں کو بتائیں گے جس سے طلبہ کے اندر دلچسپی پیدا ہو اور اس نزب کے بارے میں پڑھ کر وہ لطف اندوز ہو سکیں سب سے پہلے آپ طلبہ سے اس انوان کے متعلق چند سوالات پوچھیں ان سے پوچھیں کہ علامہ اقبال کون ہے وہ فوراں سے پہلے آپ کو جواب دیں گے کہ ہمارے قومی شاعر ہیں پھر آپ طلبہ سے پوچھیں کیا آپ نے علامہ اقبال کی کوئی نزب پڑھی ہے انہیں یاد دلائیں کہ صبح سکول میں اسمبلی کے ٹائم آپ لوگ جو نزب لپے آتی ہے دعا پڑھتے ہیں وہ کس نے لکھی ہے جی ہاں وہ علامہ اقبال نے لکھی ہے کچھ طلبہ تو آپ کو پوری نزب سنا دیں گے جی ہاں اس طرح کلاس میں موجود تمام طلبہ سے ان کے جوابات وصول کریں اور ان کی حوصلہ افضائی بھی کریں اس کے ساتھ آپ طلبہ کو بتائیں کہ جو نزب آج ہم ہمدردی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے یعنی کہ ہمدردی کیا ہے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں یعنی کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو آسان بناتے ہیں یہ نزب ہمدردی جو آپ کی کتاب کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے یہ علامہ بال نے ایسے لوگوں کے بارے میں لکھی ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک اختیار کرتے ہیں اس نزب کو پڑھ کر ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے ہمدردی کسے کہتے ہیں ہماری زندگی میں ہمدردی کی اہمیت کیا ہے ہمدردی سے مراد کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنا ہے ہم باقی کی معلومات علامہ بال کی نزب ہمدردی کو پڑھ کر جان سکیں گے طلبہ کو بتائیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اردو کی کون کون سی مہارتوں پر عبور حاصل کر سکیں گے تو آئیے چلتے ہیں حاصلات تعلوم کی طرف حاصلات تعلوم اس سبق کی تدریز کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سن کر اپنی رائے کا زبانی اظہار کر سکیں نز پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں اپنی جماعت کے میار کے مطابق بسری الفاظ پہچان کر استعمال کر سکیں اپنے سکول کا پتہ لکھ سکیں کسی عنوان پر پانچ سے سات جملے لکھ سکیں حروف جار میں سے کو پر تک نے وغیرہ کو پہچان کر ان کا درست استعمال کر سکیں الف بائی ترتیب سے الفاظ درچ کر سکیں نز کو درست تلفز اور لبو لہجے کے ساتھ ادا کر سکیں مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اس سبق کے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.goherpubisher.com پر وزٹ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ